نمسکر دوستو آج میں سہد کے بارے میں بات کرنے والا ہوں سہد شردیوں کے موسم میں کھائی جانے والی بہو پیوگی پدارت ہے میرا یہ ہے وشواس ہے دوستو یہ ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد ہنی یعنی سہد کے بارے میں سب کچھ آپ کافی کچھ جان پاؤ گی دھرتی پہ پایا جانے والا ایک لطا پدارت کی سنجنہ مانو رکت کے سمان ہوتی ہے اس کا پریوگ تھنڈے پانی کے ساتھ کرنے میں اثر الگ ہوتا ہے جبکہ دودھ کے ساتھ کرنے میں الگ اثر ہوتا ہے اس کا پریوگ گرم پانی کے ساتھ کرنے میں الگ اثر ہوتا ہے اس کا مکھے ادھے سے بلڑ کو سودھ رکھنا ہے بچوں کے لیے بودھک سکتی بڑھانے کے لیے ایوہم ارزوان بنانے کے لیے ادبت آہار ہے سہد کا دینک جیون میں یوج سواستے کو اکتم بنانا ہے یدی آپ کو بلگم کی سمشیہ ہے یا پھر جکھام کی سمشیہ ہے تو اس میں کافی راحت ملتی ہے سہد کو کبھی بھی گرم نہیں کرنا چاہیے انیتھویت جہیلہ ہو سکتا ہے سارے رکھ چھتی پہنچا سکتا ہے یدی آپ اس کو گرم پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہو تو یہ وجن گھٹانے کا کام کرتا ہے جبکہ اس کا اپیوک تھنڈے پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ وجن بڑھانے کا کاریہ کرتا ہے یدی آپ کے شریر میں لو ہے تتویہ کی کمی ہے آئرن کی کمی ہے پھر اینیمیا کی شکایت ہے تو آپ ہلکے گرم پانی میں سہد کو اپیوک کر سکتے ہو جو آپ کی آر بی سی کو بڑھانے میں کافی سائتہ کرے گا ایم اوکسیجن کا پروہ مجبوط کرے گا سہریر میں سہد کھانے سے کھوئی ہوئی سکتی واپس آتی ہے سہریر اس پھورتی اور بلوان بنتا ہے دوستو سہی دروگ پر تیروگ دکھ چھمتا بھی بڑھتی ہو سریر سے وشیلے تتو کو بہار نکالتا ہے محلاؤں کو ساری کمجوری دور کرتا ہے آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں سائک ہوتا ہے ہڈیوں کو مجبوط بناتا ہے دماغ کی کمجوری کو ٹھیک کرتا ہے اسطما کو ٹھیک کرنے میں سائک ہوتا ہے لیور کی کاریہ چھمتا کو بڑھتا ہے رائیبو فلیوین جو ویٹامین بی ٹو ہوتا ہے اس کو بھی بڑھانے میں فائدہ کرتا ہے ویٹامین سی کی پورتی کرنے میں بھی سائک ہوتا ہے ایک چھمت سہید میں لگ بگ فور کیلوری تو آپ کو اٹھ جا ملے گی سترہ گام سگر ہوتی اس میں جو ایک دم نقصان دائک نہیں رہتی وہ بھی صدیت کے لیے کافی لابدائک ہوتی ہے کیونکہ سگر جب دودھ میں ڈال کے پی جاتی ہے تو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے ویسے ہی سہید دودھ میں ڈال کے پینے پر کافی اچھا بینیفٹ ہوتا ہے اس کا مکھے کارنی یہی ہے کہ آپ کے سریر میں دودھ لگے گا آپ کو طاقت کا احساس ہوگا اور یادی کھالی آپ دودھ پیتے ہو بینہ چینی کے تو اس کا وہ سریر پر لگتا نہیں ہے کیونکہ اس میں گلکوچ کی ماترہ ختم ہو جاتی ہے سہید میں آپ کو فیٹ چربی نہیں ملے گی اور نئے ہی پروٹین ملے گا یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنا سہید میں فائبر اور پروٹین بلکل بھی نہیں ہوتا ہے سہید کا پریوگ نملے کی دوکتیوں کو نہیں کرنا چاہیے دوستو پہلی بار سہید کے لیے سہید آوسک ہے لیکن اس کا ادھک ماترہ میں اپیوگ نہیں کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ دھیان میں رکھنے چاہیے لیمیٹ کی ماترہ میں اپیوگ کرنا چاہیے انلیمیٹیڈ یوز مت کرنا ایک سال کے کم عمر کے بچوں کو سہید کھلائیے مت مت کھلائیے جس کی سینسیٹیو الرجی ہے اور اس کا سہید کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے جس کی انکنٹرول بلڈ سگر لے ورہتا ہے اس کو بھی سہید کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے بلڈ پریسر کے مریضوں کو بھی سہید کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی گی اور سہید کا ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے انہیں تھپران گھا تک ہو سکتا ہے ملڈ پریسر کے مریضوں کو بھی سہد کا اپیوک نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی گھی اور سہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ساتھ میں نہیں پرانکہ تک ہو سکتا ہے سہد میں کافی برانڈ پر چلیتا ہے لیکن میں لوگ پر یہ برانڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں ہوں دوستوں یدی آپ کو سود پہلی بات تو یہ یدی آپ کو سود دیشی چھتے کا سہد ملتا ہے تو وہ سود سو پر تیسر سود ہوتا ہے لیکن جو چھتہ لائے وہے بسواس پہتر بیقتی ہونا چاہیے یہ آپ کی آنکھوں دیکھیں چھتہ توڑنا چاہیے کیونکہ ملاؤٹ کے سنبھاؤنا پوری پوری ہوتی ہے اس میں ملا دیا جاتا ہے گلنے کی گل کی چھال ملا دی جاتی ہے تو ہندوستان میں کافی لوگ پر یہ کم سہد کمپنی ہے جو کافی سال سے سہد کے چھتر میں کاری کر رہی ہے تو میں آپ کو ایک تو جھنڈو کے سہد کے بارے میں بتاتا ہوں جھنڈو کا سہد کافی پیور سہد ہے کافی اچھا سہد ہوتا ہے اور دوسرا میں بتاتا ہوں انہمار لیبورٹری سے سیٹسفائی نیچر سہد کے بارے میں اس کو بھی میں آگے بتا دوں گا اور ایک سفولہ سہد کے بارے میں بتا ہوں گا تینوں ہی میں میرے دورہ ریسرچ کرنے پر کافی اچھے سہد آئی ہیں اور ان میں ریٹنگ بھی کافی اچھے دی گئی ہے اور ان میں لوگ پیریتہ بھی کافی بیٹر ہے بیسٹ کوالٹی ہیں کیونکہ ان کا نام بکھتا ہے اور کافی بڑی ایک کوالٹی کی سہد بناتے ہیں روستو سہد کی صدتہ کے لیے آپ کو یہی دیان میں رکھنا ہے کہ اس میں سی تھری سی فور رائس کورن اور سگر ایڈڈڈ نہیں ہونا چاہیے سہد میں تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں اور باقی بات کرتے ہیں جھنڈو پیورہنی کے بارے میں دیکھو دوستو جھنڈو پیورہنی کافی لونگ ٹائم سے مارکٹ میں ہے اور کافی بڑی ایک کوالٹی میں سہد ارزند کرتا ہے اور اس کا اتفاد اپنے آپ میں ایک بہترین اتفاد آتا ہے بڑی ایک کوالٹی کا سہد آتا ہے میں تو ہمیشہ ہی جھنڈو کی پروڈیکٹ کو وریتہ دیتا آیا ہوں اور کیونکہ انہوں نے ایک تم بڑی اہی پروڈیکٹ بنایا ہے آئیویدک سیکٹر میں چاہے آپ بات کر لو جھنڈو باہم کی جھنڈو چون پراس کی کافی اچھے کوالٹی کے پروڈیکٹ ہمیشہ بناتا آیا جھنڈو دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جھنڈو کیسے جھنڈو پیورہنی کھانے پر ہیلپس ان ویٹ مینیجمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے ایمنوٹی کو بوشٹ کرنے مجبوت کرتا ہے ریچ اینٹی اکشیڈنٹ یعنی آپ کی جو ٹاکسین ہوتے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے ٹاکسین کیا ہوتے ہیں ویشیلے پدارت ہوتے ہیں جو آپ کے شریر میں آ جاتے ہیں ان کو باہر نکالنے میں کافی مدد کرتا ہے گوڈ فور ہیلٹ ہیلٹ ہے ہردے میں کیا ہوتا ہے دھمنیا ہوتی ہے اور شیرہ ہوتی ہے دو چیز ہوتی ہے ایک بلڈ سپلائی پیور بلڈ سپلائی کرتی ہے اور ایک ہے اسو درکت کو باہر نکالتی ہے فیلٹر کرتی ہے دو ہوتی ہیں دونوں کو یہ ہے صاف کرنے میں کافی ایمپورٹنٹ گومی کا نباتا ہے کیونکہ کولیسٹرول کا جماع ہو جاتا ہے شریر میں ہارٹ کے پاس تو دھمنیا رکنے کی پونڈ سبھاؤنا ہو جاتی ہے لیکن اس کا اپیو کرو گے تو آپ کو کافی بینیٹ فیڈ ملے گا سوچ آف نیوٹریشن نیوٹریشن کا پونڈ بھنڈ آ رہے ہیں کیونکہ اس میں سمجھت پر کر کے آپ کو انجائیم مل جائیں گے اور ویٹامینز مل جائیں گے منرلز مل جائیں گے ایسے ایسے ویٹامینز ملتے ہیں اور جو آپ کو خادے پدارتھوں سے نہیں مل پاتے وہ جھنڈو کیسری جیون سے یا پھر کوئی بھی بیشت برانڈگا آپ سہد چوننے پر ملتے ہیں ایسا میرا ماننا ہے اور ایسا کتابوں میں لکھا ہوا کافی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ریمیڈی فور کاف اینڈ کولڈ سہد کاف اینڈ کولڈ کے لیے یعنی جس کو بلگم کی سمجھیاں ہیں اور شردیوں میں جو خام کی ان کی سمجھیاں اس کے میں رامبان کا علاج کام کرتا ہے کیونکہ سہد میں ایسے پراکرتک اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو مدنگوکھی ہوتی ہے وہ کبھی نیم کے پتے پہ بیٹھتی ہے کبھی کہیں پہ آم کے پتے پہ یا پھر کہیں بھی کرتی ہے اپنے وہاں سے فولوں سے سہد اکٹھا کر کے اپنے موم میں اکترت کیا جاتا ہے تو وہاں سہد کی پرکیریاں پون ہوتی دوستو تو اس پرکیریاں پون ہونے میں کافی انزائم ہم سہد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور سہد کبھی خراب نہیں ہوتا یہ ہے سہد کافی اور کولڈ کو صحیح کرنے میں کافی ایمپورٹنٹ بومی کا نبارتا ہے آپ کی انرجی کو بوشٹ کرتا ہے انرجی بوشٹ کرنے میں کافی مہتو پون یوگدان دیتا ہے how to use جھنڈو کے سی جیون نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے how to use mix with water یادی آپ کو وزن بھٹا نہ ہوتا ہے تو گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہو ہلکی گرم پانی کے ساتھ یادی اس میں تھوڑا سا ایمپورٹنٹ بومی کا نبارتا ہے تو آپ کو نمبو بھی نہیں چوڑ کے لے سکتے ہو یہاں پہ تو وہاں پہ پتھری کے سمشیہ اور پتلے ہونے کی سمشیہ دونوں کو دور کرنے میں مہتو پون بومی کرنے باتا ہے mix with milk یادی دودھ کے ساتھ آپ سید لیتا ہو تو آپ کی وزن بڑھانے میں کارگرشید ہوگا added with circles آپ یادی کون فلیکس کے ساتھ ہی سید کا اپیو کش رکھتے ہو ایسی بات نہیں ہے اور یادی آپ سواد کے انصار بھی سید کا اپیو کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ یوچ نہیں کرنا ہے گرین ٹی کے ساتھ بھی آپ یوچ کر سکتے ہو گرین ٹی کا اپیو کا آپ کو پتا ہے ایک ویڈیو گرین ٹی کے اوپر بھی لے کے آنگا کون سا بیسٹ برانڈ ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو سمجھا دوں گا دوستو ڈائریکٹلی کنجم ٹو اسپون سے آپ کو دو چمچ لے سکتے ہو سید کی کوئی دکت نہیں ہے آپ کو لیکن آپ کے بلڈ سگر نہیں ہونی چاہیے موکھے بات تو یہی ہے بلڈ سگر نہیں ہونے چاہیے بینیفٹ ہون دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا نیچر کا ہنگی کا سید وہ یہ سید ہے یہ بھی کافی این ام آر ٹیٹ سے ویریفائی ہوا سید ہے اور کافی اچھی کوئیلٹی کا سید ہے اس میں ساف ساف لکھ رکھا ہے بولڈ سے سٹرونگ امیونٹی امیونٹی کو بڑھاتا ہے انٹی انفلامیٹری یعنی امیونٹی کو بڑھانے کے ساتھ انٹی اکشیڈنٹ بھی ہوتا ہے اور لوس کرنے میں کافی مہتپون بھومی کرنے کا ہوتا ہے اور آپ کو سلیم بنائے گا انٹی بیکٹریل انٹی وائرل پروپرائیٹیز سید میں کیا ہوتا ہے بیکٹریہ کو وائرل کو ختم کرنے کی سمجھتے ہوتا ہے کیونکہ سید میں پانی کی ماترہ بہت کم ماترہ میں ہوتی ہے اور یہ ہے بیکٹریہ اس میں یدی اتپن ہوتے ہیں تو ان کے پانی کو سوچ لیا جاتا ہے اور پانی کو سوچ لینے کے کارن یہ بیکٹریہ ختم ہو جاتے ہیں اپنے اس تیٹوے میں ختم ہو جاتے انٹی اکشیڈنٹ دوستو اس میں کیا بتار نیچرس کا سیدھ ہمیں کیوں لینا چاہیئے انڈیا میں 25 سالوں سے بھیاپار کر رہے ہیں 145 پیور نیچرل کی گارنٹی دیتے این امار ٹیسٹ جو ہارت کا ٹیسٹ ہے اس میں ویریفائیڈ ہے کچھ بھی ملا اوٹ نہیں اس میں اور ایک سفولہ کا سیدھ ہے کافی اورگینک سیدھ ہے تھوڑا مہنگا ضرور پڑتا ہے لیکن یہ اس میں مکھے بھومی کا یہ ہے کہ وائلڈ ہمالیوں میں جنگل میں جو مدو مکھیوں دوارہ چھتے اکیت کی جاتے ہیں تو تھوڑا مہنتی لوگوں کے دوارہ پریاز کیا جاتا ہے اس کے لئے اس کی کوشٹ بڑھ جاتی ہے دوستو اس میں بھی ساب ساب لکھ رہا ہے نیچرل انٹی اکشیڈنٹ ہے ایمیونیوٹی بنانے سائق ہے کفور کولڈ کو دور کرتا ہے سوڑ نیوٹریشن نیوٹریشن کا ایک بھرپور بندہ رہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ کو سہید کھانا چاہیے بس یا آپ سگر کی پروبلم ہے تو آپ اپنی سگر جانس کر رہیے تو تھوڑا بہت سہید یوز میں میں کافی کچھ اچھا سیکھ پائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک اچھے بہتری پروڈکٹ کا سناو کر پائیں دوستو میرے دوارہ دی گئی جان کر یہ دی آپ سنت شٹو تو چینل کو سبسکرائب جروع کرنا میرے دوارہ ایسے ہی ویڈیو بنائی جاتے ہیں جو کافی لوگ پر ہوتے ہیں دوستو آپ کو یہ دی انفورمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا کیونکہ ہر محنت کرنی پڑتی ہے ویڈیو کیلئے لیکن دوستو یہ بات آپ کو پون روپ سے کنفرم ہو گئی ہو گئی ہمارے دواردی جان کری سے آپ ایک بہترین پروڈکٹ کا چناؤ کر پاؤ گئی اس پر میں اپنے وانی کو گرام دیتا ہوں آپ وہاں سے شہد اکت لے سکتے ہو کافی اچھا برینڈ ہے جنڈو کا ہے اور ساکھ نیچرس کا شفولہ کا تین برینڈ کے میں الگ لگ